دند کی سفے چادر میں لپٹی دلی کی خبر کے ساتھ حالات یہ ہیں کہ سڑکوں پر گاڑیاں رنگ رہی ہیں اور چند قدموں تک بھی فاصلہ تیہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے فروری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ایسے میں سردی اور دھند کے کم ہونے کی امید کی جا رہی تھی لیکن دھند سے دلی والوں کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے لیکن آپ کو یاد دلا دے بیتے دو دنوں کی جب سنہری دھوپ نکلی تھی اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب دھند نے ٹاٹا بائی بائی بول دیا ہے لیکن ایسے میں ایک بار پھر سے آپ کو اپنے کپڑے گرم کپڑے جو ہیں وہ نکالنے پر مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو صبح لی گئی ہیں اور ان تصویروں سے آپ سہجی انداز لگا سکتے ہیں کہ روڈوں پر ویزیبیلٹی کتنی کم ہے اور یہ عالم صرف دلی کا نہیں ہے بلکہ پورے انسی آر میں دلی انسی آر میں اس وقت گھنہ کوہرہ چھایا ہوا ہے اور جو گاڑیاں ہیں وہ رینگ رہی ہیں ابھی آٹھ بج رہے ہیں اور کموبیش دلی انسی آر کے ہر حصے میں حالات ایسے ہی بنیں ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ آج جو پہلا حصہ ہے دوپہر تک کا وہاں پر ایسے ہی دکتیں لوگ کو دکھائی پڑے اور جو واہن ہے سڑکو پر رینگتے ہوئے نظر آئے دھند کا کہہ اور یہ سمبھاوت سا لوگوں کو لگ رہا ہے کیونکہ پیچھے دو دن جو بیتے ہیں بہت اچھی دھوپ نکلی تھی اور تھند بھی کافی کم ہوئی تھی اور ایسے میں لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید اب گھنہ کوہرہ ان پر اور وار نہ کرے لیکن ایک بار پھر سے گھنے کوہرے کی چادر میں لپٹا دلی انسی آر کا علاقہ اور ساتھ ہی ساتھ تھند بھی بڑھ گئی ہے اور اوز کے ساتھ اس ٹھنڈ نے لوگوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آج صبح کی جہاں پر کوہرہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ سکرین آپ کو سفید سفید اس لے دکھ رہی ہے کیونکہ کوہرہ بہت زیادہ ہے تصویریں کیامرے میں قید ہو کر آپ سہجی انداز دگا پا رہے ہوں گے کہ اس وقت حالات کیا بنے ہوئے ہیں دلی انسی آر کی سڑکوں پر سیدھے رکھ کر سکتے ہیں سمبادداتا موہت ملہوترہ کا موہت تصویریں دکھائیے ابھی کیا آنم ہے دیکھیں ابھی حالات تھوڑے سے سودھ رہے ہیں اگر ہم ویزیویلٹی کی بات کریں تو دو سو میٹر تک دکھائی دے رہا ہے میں اس سمیے اکشردھام پر موجود ہوں اور میرے سے قریب تین سو میٹر کی دوری پر اکشردھام مندر ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے گا لیکن تھوڑا سا موسم ساف ہوا ہے رات سے جو گھرا تھا اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے ہوا نہیں چل رہی ہے اس سے بھی تھوڑی سی راحت دلی سمیت پورے انسی آر کے لوگوں کو ملی ہے اگر ہم تاپمان کی بات کریں تو صبح پانچ بجے کا تاپمان گیارہ ڈگری سیلسیس تھا جو کی اب بڑھ کر تیرہ ڈگری ہو چکا ہے تو تاپمان میں تھوڑی سی گراوٹ جو آئی تھی اس سے بھی راحت مل رہی ہے سردی کی اتنی مار نہیں ہے لیکن کوہرے کی بہت مار ہے جو ایسے علاقے ہیں جو ہائی ویز ہیں جو کی دلی کو آس پاس کے شہروں سے جوڑتے ہیں وہاں پر ویزیبیلٹی کافی کم ہے میں خود نویڈا سے ڈرائیو کر کے دلی میں پہنچا تو کافی کوہرہ ہے اور گاڑی چلانے والوں کو کافی دکھت ہو رہی ہے موسمی بیگ نے صاف کیا ہے کہ اگلے دو سے تین دن تک کوہرہ ایسے ہی بنا رہے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوہرے نے سردی کے ساتھ ایک بار ریٹرن بیک کیا ہے